وہ فٹیجز وغیرہ کبھی کہا ہے کہ پتہ لگے کون کون لوگ ہیں اپنے کون ہیں پرائے کون ہیں یا وہ جو اپنے طور پہ جمعہ جانجنال شروع ہو جاتے ہیں یہ ہمارا ٹیمپرمنٹ ہے جیل میں بیٹھ کے پیش گویاں کر رہا ہوں کہ حکومت کے پاس دو ماہ سے زیادہ کا وقت نہیں اور میرا ذاتی خیال بھی ہے امران خان نے کہا ہے کہ میرے پاس بہت وقت ہے ان کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے میں صرف اور صرف پاکستان کے لیے بات کرنے کا کہہ رہا ہوں اور بڑے دنوں سے بڑے لوگ میں اکیلا نہیں یہ بارننگ دے رہے ہیں کہ خدا کا واسہ اور بنگلہ دیش کے انسیننٹ نے لوگوں کے اندر ایک نئی جوت جگہ دی ہے یا نیا اینگل اس کو ان کو مل گیا ہے ایک نئی انسپریشن ملی ہے اور امران نے بھی یہی کہا کہ بنگلہ دیش کی طرح پاکستان میں بھی کچھ ہونے جا رہا ہے لہذا شریف برادران آصف زرداری اور میرا نام ای سی ال پہ ڈال دے تو نماز زرداری کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا البتہ امران کے بارے میں اتنا جانتا اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے حالات جیسی نہیں وہ میدان چھوڑ کے بھاگنے والا آدمی آئی یہ کچھ لوگ کے ساتھ اس ملک میں ہو چکا ہے اس کے ٹریلرز آپ دیتے چکے ہیں اس کے پروموز چل چکے ہیں ملک میں لوگ گالیاں دیتے ہیں اسلام علیکم پیوٹس آج تمام نیوز چینل پہ یہ خبر چلی کہ نائن تک میں کے حوالے سے امران خان معافی مانگنوں پہ تیار ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ معافی کے لیے ضرف کی ضرورت ہوتی ہے ایک بڑی میک ایک مسٹیک غلطی ہو سکتی ہے کیلکیلیشن کا اندازہ ہو سکتا ہے آپ سوہن جگہ ہیں بات یہاں ختم ہو جائے گی وہ وہاں جا کے ختم ہوتی ہے پاکستان کی بقاس سے زیادہ سوال نہیں پہتا دوسری بات یہ ہے کہ امران خان نے بھی وضاحت کی ہے کہ غیر مشروط معافی نہیں انکنڈیشنل اپالوجی نہیں جس چیز کے لیے ہے اور جتنی کے لیے ہے اتنی ہی اور وہ پوٹنجز وغیرہ کبھی کہا ہے کہ پتہ لگے کون کون لوگ ہیں اپنے کون ہیں پرائے کون ہیں یا وہ جو اپنے طور پہ جمعہ جانجنال شروع ہو جاتے ہیں یہ ہمارا ٹیمپرمنٹ ہے راہ چلتے ہیں خام خام پتہ بھی نہیں ہوتا بلکہ ہمارے ایک مرہوم میرے دوست پاکستان کے بہت نامبر جنرلسٹ چباز سہتر ان کی سرکھی ہیں شیروں کی طرح مشہور ہوتی تھی مثلا ان کی سرکھی تھی ہے کہ ادھر ہم مدرتوں بٹوں کے حوالے سے تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ یہ اپنے ایک دوست سے انہوں نے میرا تعرف کرایا میں ان کا نام گھن رہا ہوں اس وقت ان کا بیٹا کسٹمز میں تھا ان کے دوست کا بیٹا ہے وہ نواب شاہ وہ اس کو کہتے تھے کہ یہ ہے شیر نواب شاہ یعنی اتنی چھوٹی سی جگہ اور اس کے ادھر کے لگا یہ شیر ہے اور وہ مداک اڑایا کرتا تھا کہ ایک زمانے میں پاکستان میں کوئی تحریک چلی لاہور میں چل رہی تھی لومیمبا کو رہا کرو یہ بھی شروع ہو گیا بیچ میں یہ جس کا میں ذکر کرنا ہوں بندے ہیں پولیس آئی ہو پاکست کو بھی پکڑ کے لے گئی تو اس نے کہا یار مجھ تو پتہ نہیں لومیمبا ہے کون لوگ کہہ رہے تو سمجھ کہ آپ اس طرح کی لوگ بھی پاکستان میں ہوتے ہیں سو عمران خان نے کہا کہ میرے پاس بہت وقت ہے ان کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے میں صرف اور صرف پاکستان کے لیے بات کرنے کا کہہ رہا ہوں جیل میں بیٹھ کے پیش گوئیاں کر رہا ہوں کہ حکومت کے پاس دو ماہ سے زیادہ کا وقت نہیں اور میرا ذاتی خیال بھی یہی ہے یہ اب دنوں کا کھیل ہے ادھر وائز لوگوں کا سیچریشن پوائنٹ پہ ان کا صبر تحمل زبط اور بڑے دنوں سے بڑے لوگ میں اکیلہ نہیں یہ بارننگ دے رہے ہیں کہ خدا کا بحث اور بنگلہ دیش کے انسیننٹ نے لوگوں کے اندر ایک نئی جوت جگہ دی ہے یا نیا اینگل اس کو ان کو مل گیا ہے ایک نئی انسپریشن ملی ہے اور عمران نے بھی یہی کہا کہ بنگلہ دیش کی طرح پاکستان میں بھی کچھ ہونے جا رہا ہے لہٰذا شریف برادران عاصف زرداری اور میرا نام ای سی ال پہ ڈال دو چونکہ یہ تو سارے بھاگنے کے لیے مشہور ہیں تو اس نے اپنا بھی نام دے دیا سال کہ میں سب کو ای سی ال پہ ڈال دو ورنہ یہ لوگ کھسک جائیں گے یہاں سے تو نماز زرداری کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا البتہ عمران کے بارے میں اتنا جانتا اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے حالات جیسی نہیں وہ میدان چھوڑ کے بھاگنے والا آدمی آئی اور میں ان لوگوں پہ حصہ کرتا تھا جن کا خیال تھا کہ عمران جیل برداشت نہیں کرسے گا اگر میں ہستا تھا میں نے کہا بھی تو اب بات سنو اس عمر میں جو آدمی ویٹ ڈال کے تخنوں پہ پہاڑ چڑتا ہو تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے تو یہ عمق نہیں جانتے تھے اب سمجھ آگئے ہوگی ابھی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ مجھے کسی نہیں دکھائی ہے جس میں کچھ طلبہ یا مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرو اور جو مینڈڈ دیا ہے یہ وہ وغیرہ وغیرہ اور بنگلہ دیشی میں کہہ رہا ہوں یہ بنگلہ دیشی موڈل جو ہے یہ قدرت کی طرف سے پتہیں اس کی ٹائمنگ کیا ہے صحیح ہے یا غلطہ میں نہیں جانتا تو چھوٹی سی بات ایک چھوٹی سی چنگاری تھی کوٹا سسٹم کی جس نے شیخ مجیب الرحمان کو میں نے ابھی کہیں اور یہ بات کی ہے کہ حسینہ واجت سے زیادہ بدنصیب کوئی عورت نہیں ہو سکتی جس نے اپنے باپ کو اس بری طرح زلیل اور رسوا کر آیا ہوتا جیسے یہ فاتون کر گئی تو جن کو جب چڑی بھی ہوتی ہے وہ پھر اترنے کے بعد ہی اترتی ہے حسینہ واجت کہ دنیا تنگ ہو زمین تنگ ہو گئی ہے یہ محابرہ ہے نا کہ فلاں بندہ پہ زمین تنگ ہو گئی یہ محابرہ ہے زندگی میں پہلی بار بھارت اس کو رکھنے پہ تیار نہیں ہے امریکنز نے ویسے چھوٹی گرا دی ہے انگلینڈ نے بھی ٹال موٹرولی کا کاروبار شروع کر دی ہے تو اور ایک اور بات میں آپ کو بتایا یہ کچھ لوگ کے ساتھ اس ملک میں ہو چکا ہے اس کے ٹریلرز آپ دیتے چکے ہیں اس کے پروموز چل چکے ہیں ملک میں لوگ گالیاں دیتے ہیں زلیز کچھ لوگ زلیل ہوتے ہیں سڑکوں پہ نکلنے لنڈن سے لے کے امریکہ تک آپ کو پتا ہے کون لوگ ہیں مجھے تو حسینہ واجد کے بارے میں یہ شک ہے کہ شاید وہ جہاں کہیں بھی سٹل ہو اس سڑکوں کے نجازے کیونکہ اس کو تو شاید پاکستانی بھی موقع آتا ہے دنگولی بھی گوری دنیا میں پائی جاتے ہیں تو اس کا بنے گا کیا لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب اقتدار ہوتا ہے تو خود کو زمینی خداوں کی طرح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد جب فتارے جاتے ہیں تو رولنگ سٹونز جیسے نہیں پتھر جس پہ جو تھکروں پہ پڑا ہو اس طرح کیفیت ہوتی ہے بہرحال اگلی بات پہ چلتے ہیں مریم نواز نے کہا ہے کہ جی معافی غلطی کی ہوتی ہے جرم کی تو صدا ہوتی ہے اچھو کون سی ایسی تنقی جو مریم نواز اور اس کے والد مخترم نے پہنچ پر نہیں کی بتائیں یہ چوڑیاں گروپ دائیں یا اور تو کچھ کر سکتے نہیں کون کون سا لفظ اور جملہ اس نواز شریف نے مجھے اکنون نکالا سے لے کر جو اس کی آخری تقدیلیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی تو وہ تو نہیں سیف ایکزکٹ مانگ رہی ہے یہ تو بہرحال منت تلہ وہ پیر پگڑا مرہوم یہ والے نہیں ان سے پچھلے جو تھے وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ یہ کمزور پڑتے ہیں تو پاؤں پکڑتے ہیں ذرا ان میں جان پڑتی ہے پھر یہ گرے بان پکڑتے ہیں تو یہ کہنا ہے کہ جو رمہ اور اپنانہ وقت بتائے گا تاریخ بتائے گی چونکہ آخری اور حتمی فیصلہ صرف تاریخ کرتی ہے کچھ لوگ زلیل ہوتے ہیں سڑکوں میں نکلتے ہیں لنڈن سے لے کے امریکہ تک آپ کو پتا ہے مجھے تو حسینہ واجد کے بارے میں یہ شک ہے کہ شاید وہ جہاں کہیں بھی سٹل ہو اس سڑکوں کے نجازے کیونکہ اس کو تو شاید پاکستانی بھی موقع آتا ہے بنگولی بھی پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں تو اس کا بنے گا کیا لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب اقتدار ہوتا ہے تو خود کو زمینی خداوں کی طرح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد جب فتکارے جاتے ہیں تو رولنگ سٹونز جیسے نہیں یہ پتھر جس پہ جو تھکروں پہ پڑا ہو اس طرح کیفیت ہوتی ہے بہرحال اگلی بات پہ چلتے ہیں مریم نواز نے کہا ہے کہ جی معافی غلطی کی ہوتی ہے جرم کی تو صدا ہوتی ہے اچھا کونسی ایسی تنقیج جو مریم نواز اور اس کے والد مخترم نے پہنچ پر نہیں کی بتائیں یہ چوڑیاں چوڑیاں گروپدائی اور تو کچھ کر سکتے نہیں کون کون سا لفظ اور جملہ اس نواز شریف نے مجھے اکنون نکالا سے لے کر جو اس کی آخری تقدینیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو سمجھا جائے گی تو وہ تو نہیں سیف ایکزٹ مانگ رہا ہے یہ تو بارال منت تلہ وہ پیر پگڑا مرہوم یہ والے نے ان سے پچھلے جو تھے وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ یہ کمزور پڑتے ہیں تو پاؤں پکڑتے ہیں ذرا ان میں جان پڑتی ہے پھر یہ گریبان پکڑتے ہیں تو یہ کہنا ہے جی وہ جو رمہ اور فلانہ وقت بتائے گا تاریخ بتائے گی چونکہ آخری اور حتمی تیسلہ صرف تاریخ کرتی ہے